دوستو آج میں آپ لوگوں کے لئے ایک ایسی کہانی لے کے ہاں جس میں ایک چڑیل ایک انسان کے پیچھے اس طرح سے پڑ گئی کہ اس کو ہر جگہ جہاں بھی وہ باہر جاتا اس کو وہ مہاں پریشان کر دی لیکن آخرکار اس وقتی نے ایسی کیا گلتی کری کہ وہ چڑیل اس کے پیچھے اتنی بوری طرح سے پڑ گئی جانی آج کس کہانی میں دوستو اگر آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر بیل آئیکن آل کریں اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی ڈرابنا قصہ موجود ہے تو آپ مجھے بیس سکتے ہیں میرے انسٹرگرام چینل پر میرے انسٹرگرام چینل کا لنک ملے گا آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اور میں آپ کا قصہ ضرور پڑھوں گا یہ قصہ گھٹا ہے زبیر نام کے لڑکے کے ساتھ میں زبیر جو اتر پردیش کے نجیب آباد شہر میں رہا کرتا تھا یہ گھٹنا کافی سمیں پہلے کی ہے جب زبیر کا پریوار نجیب آباد شہر میں ایک قرائے کی گھر میں رہتا تھا لیکن کچھ سمیں بعد اس کے پریوار نے وہ گھر کھالی کر ایک دوسری جگہ قرائے پہ رہ لیا تھا اب وہ دوسری جگہ قرائے پہ رہ رہے تھے زبیر کی ایک عادت تھی وہ ہمیشہ کھانا کھانے کے بعد ٹھہلنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے گھر سے باہر چلا جاتا تھا دس سے پندرہ منٹ کے لیے گھر کے آس پاس ہی وہ ٹھہلا کرتا تھا لیکن کئی بار جیسے موسم اچھا ہوتا تھا اور اس کا من کرتا تھا تو وہ گھر سے کچھ دور بھی نکل جاتا تھا ایک شام ایسے ہی زبیر کا پریوار کہیں باہر گیا ہوا تھا کسی کام سے اور اس کے پریوار کو گھر لوٹتے لوٹتے کافی سمیں ہو گیا جب وہ گھر لیٹ سے لوٹے تو ان لوگوں کا کھانا بھی اس رات کافی لیٹ ہوا قریب ساڑھے دس سے گیارہ بچ گئے تھے اس کے پریوار کو رات کا کھانا کھانے کے لیے لیکن کھانا کھانے کے بعد جیسے ہی زبیر کی عادت تھی وہ ٹہلنے کے لیے باہر نکل گیا لیکن اس دن موسم بہت اچھا تھا دن میں ہلکی بارش ہوئی تھی اور رات میں ہلکی تھنڈی ہوا چل رہی تھی جس کی وجہ سے زبیر تھوڑا آگے کی طرف ٹہلنے نکل پڑا وہ ٹہلتے ٹہلتے بس آگے کی طرف چلے جا رہا تھا اور وہ یہ بھول گیا تھا کہ آج وہ لیٹ ہو چکا ہے عام طور پر وہ نو ساڑھے نو بجے کے بیچ میں نکلتا تھا ٹہلنے لیکن آج گیارہ سے بھی زیادہ کا سمیہ ہو چکا تھا لیکن وہ ٹہلتا ٹہلتا آگے کی طرف بڑے جا رہا تھا تھوڑی دور آگے چلنے کے بعد وہاں پر ایک چھوٹا سا پارک پڑتا ہے جس کی باؤنڈری پر ٹیک لگا کر زبیر کھڑا ہو گیا وہ بس سڑک پہ گزر رہی گاڑیوں کو دیکھ رہا تھا چاروں طرف شانتی تھی دکان بند ہو چکی تھی سڑک پہ ایک یا دو ہی گاڑی چل رہی تھی وہ ادھر سے ادھر بس چیزوں کو دیکھے جا رہا تھا لیکن اسی بیچ اس کو اپنے پیچھے سے بہت ہی عجیب طریقے کی آواز سنائی دی جب اس نے وہ آواز سنی اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو پایا پارک کے بیچوں بیچ ایک لائٹ لگے ہوئی تھی جس کی روشنی پارک کے چاروں طرف جاتی تھی اسی لائٹ کے بغل میں دو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ایک عورت اور ایک آدمی جب ان دو لوگوں کو دیکھا تو زبیر سمجھ گیا کہ وہ آواز ان دونوں کی ہی ہو رہی ہوگی لیکن اس نے پھر آگے ہی مو کر لیا اور ادھر ادھر دوبارہ سے دیکھنے لگا لیکن کچھ جیسا میں بعد آواز پھر سے آئی اور اس بار ہلکی سی چلانے کی آواز سی آئی زبیر واپس سے پیچھے مڑا تو دیکھا کہ وہ دونوں کچھ وہاں پہ بیٹھے کر رہے تھے وہ آدمی اپنے ہاتھ زور زور سے ہلا رہا تھا اور وہ عورت ایسا لگ رہا تھا جیسے اس سے بچ رہی ہو زبیر کی دماغ میں سب سے پہلے خیال یہ آیا کہ یہ آدمی سورت کے ساتھ وہاں پر چلانے کی آواز اس عورت کی اور تیز آنے لگی زبیر نے سوچا کہ میرے کوئی ایک بار آگے چل کر دیکھنا چاہیے کہ بات حکرکار ہے کیا کیونکہ رات کا سمیں ہے نہ جانے اس کے ساتھ کچھ غلط نہ ہو رہا ہو تو زبیر اس پارک کے اندر گیا اور دھیرے دھیرے وہ دونوں جہاں بیٹھے تھے ان کی طرف بڑھنے لگا لیکن جیسی وہ ان کے قریب بڑھ رہا تھا تو زبیر نے دیکھا کہ وہ آدمی اچانک سے کھڑے ہوا اور اس عورت کے ہاتھ سے کچھ چھیننے لگا کچھ کھینچ رہا تھا جسے دیکھ زبیر نے اپنے قدموں کی رفتار تیز کری اور وہی سے آواز لگائی کہ یہ کیا گر رہا ہے لیکن جیسی ہی زبیر نے وہ بولا وہ آدمی ایک دم سے وہاں سے بھاگنے لگا زبیر بھی اس کے پیچھے تیزی سے بھاگا لیکن سب سے چوکانے والی بات اس آدمی کے بھاگنے کی رفتار اتنی تیز تھی کہ ایک آدمی عام طور پر اتنی تیز بھاگ ہی نہیں سکتا وہ بہت تیز بھاگ رہا تھا وہ پلک جھپکتے ہی پارک سے باہر نکل گیا اور تھوڑی دیر میں پارک کے آگے جا کر جو اندھیرہ تھا وہاں پہ جا کر گائے اپسا ہو گیا زبیر اس کے قریب پہنچ ہی نہیں پایا وہ اتنی تیز دوڑ رہا تھا زبیر نے پارک کے باہر نکل کر دیکھا لیکن وہ آدمی کہیں دور دور تک دکھائی نہیں دے رہا تھا لیکن زبیر واپس آیا واپس اس لئے آیا کہ اس عورت سے پوچھے کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں تو زبیر واپس سے پارک کے اندر آیا اس عورت کی طرف بڑھنے لگا لیکن دیکھا جہاں پہ وہ عورت پہلے بیٹھی تھی اب وہاں نہیں بلکہ وہاں سے اٹھ کر آگے کی طرف وہ کہیں جا رہی تھی تو زبیر اس عورت کی طرف بڑھنے لگا پیچھے سے اس کو آواز لگا رہا تھا کہ سنیے آپ ٹھیک تو ہیں آپ کو کوئی دکھت تو نہیں لیکن وہ عورت اس کی آواز سن ہی نہیں رہی مانو جیسے وہ بس اپنی دھن میں آگے چلی جا رہی ہے زبیر اس عورت کو بار بار آواز لگاتا رہا بولتا رہا لیکن وہ عورت اس کی بات سن ہی نہیں رہی لیکن تھوڑی دیر بعد جا کر وہ عورت ایک پیڑ کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی زبیر اس کے قریب گیا اور پیچھے سے ہی بولنے لگا کہ آپ ٹھیک تو ہیں آپ کو کوئی پریشانی نہیں اگر کوئی دکھت ہو تو آپ مجھے بتائیں اس عورت کا مو آگے کی طرف تھا اس نے ساڑھی پہنی ہوئی تھی اس کے لمبے بال تھے پیچھے سے وہ عورت زبیر کو دکھ رہی تھی لیکن چہرہ زبیر نے ابھی تک نہیں دیکھا تھا زبیر کے بار بار کہہ جانے پر بھی وہ عورت پلٹ کر زبیر کو جباب نہیں دے رہی تو زبیر نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک بار آگئی جا کر اس عورت کو دیکھے وہ ٹھیک ہے یا نہیں لیکن زبیر جیسے ہی گھوم کر اس عورت کے سامنے آیا تو زبیر نے ایک ایسا درشہ دیکھا جسے دیکھ زبیر کی حالت خراب ہو گئی اس کے پیرو کے نیچے سے زمین سرک گئی جیسے ہی زبیر گھوم کر اس عورت کے سامنے آیا اور زبیر کی نظر جیسے ہی اس عورت کے چہرے پر پڑی تو زبیر نے بایا کہ وہ ایک عام عورت نہیں بلکہ اس عورت کا چہرہ پورا لال ہوا تھا وہ ایسا لال نہیں جیسے کوئی رنگ لاؤ ہو بلکہ وہ ایسا لال تھا جیسے کسی کے چوٹ لگ گئی زخم ہو گیا ہے جب ماس فٹ جاتا ہے اور اس میں سے خون نکلتا ہے پورا چہرہ اس طریقے سے لال ہوا تھا یہ درشہ دیکھتے ہی زبیر نے اپنا مو پلٹا اور وہاں سے تیز قدموں سے پارک سے باہر نکلا اور گھر کی طرف جانے لگا زبیر وہاں سے بس کسی طرح گھر پہنچنا چاہتا تھا اور تھوڑی دیر بعد وہ اپنے گھر پہنچ بھی گیا زبیر ڈرہا سیما اپنے گھر پہنچا تو دیکھا کہ گھر کے سارے لوگ سونے کے لئے جا چکے تھے وہ بھی چپچا پا کر اپنے بسر پہ لے دیا لیکن اسے پوری رات نیند نہیں آئی کیونکہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس عورت کا چہرہ بار بار آ رہا تھا وہ بس پوری رات جا گا رہا صبح اٹھا تو اس نے دیکھا کہ اس کی نا سونے کی وجہ سے رات میں آنکھ لال ہو گئی تھی اس کے گھر والوں نے بھی اس سے پوچھا کہ تجھے کیا ہو گیا تو اس نے بس بولا کہ میں رات کو ڈھنک سے سو نہیں پائے اسی وجہ سے میری آنکھ لال ہے لیکن اس کے ساتھ جو رات ہوا اس نے وہ کسی کو نہیں بتایا یہ واقعہ زبیر کافی سمیں تک بھول نہیں پایا لیکن جیسے جیسے سمیں بڑھ رہا تھا زبیر کے دماغ سے یہ واقعہ دھیرے دھیرے ہٹتا جا رہا تھا قریب ڈیڑھ مہینے ہو چکے تھے زبیر کے ساتھ دوبارہ کوئی ایسی گھٹنا نہیں ہوئی اور زبیر بھی اس واقعے کو لگ بھگ اپنے دماغ سے ہٹا چکا تھا اس کے دماغ میں اب یہ واقعہ دوبارہ نہیں آتا تھا جو اس کے ساتھ ہوا تھا لیکن قریب ڈیڑھ مہینے بعد زبیر اپنے ہی خاص دوست کے ساتھ رات کے قریب ساڑھے نو بجے اس کے ساتھ بائک میں بیٹھ کر کچھ سمان لینے کے لئے دکان پر گیا تھا وہ جو دکان تھی جہاں پہ وہ دونوں گئے تھے وہ گھر سے تھوڑا دور تھی زبیر کا دوست اندر دکان میں سمان لے رہا تھا اور زبیر بائک پہ کھڑے ہو کر باہر ہی اس کا انتظار کر رہا تھا جس دکان میں زبیر کا دوست گیا تھا اس کے بگل میں ایک خالی پلوٹ تھا اس پلوٹ میں کچھ پیڑ لگے ہوئے تھے اور کافی جنگلی کہاں سکی ہوئی تھی اس پلوٹ میں بلکل اندھیرہ تھا وہاں پہ روشنی نہیں تھی تب ہی زبیر نے دیکھا کہ ایک عورت روڈ کروس کر کے آئی اور اس پلوٹ کے اندر چلی گئی زبیر نے جب اسے پیچھے سے دیکھا تو یہ بلکل عورت اسی طرح لگ رہی تھی جو اس رات اس پارگ میں سے تو یہ عورت بلکل اسی طرح لگ رہی تھی زبیر دھیان سے اس عورت کو لگا تار دیکھتا رہا اور وہ عورت بھی مو آگی کی طرف کرے پتہ نہیں اس پلوٹ میں کیا کر رہی تھی لیکن تھوڑی دیر بعد وہ عورت جب گھومی اور اس نے اپنا مو زبیر کی طرف کیا تو یہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ وہی عورت تھی جس کا مو ایک دم بلال زخموں سے بھرا ہوا تھا جسے دیکھ زبیر کا حلق فیس ہو گیا اور وہ بھاگ کر اسی وقت دکان کے اندر گیا جیسی وہ دکان کے اندر ڈرہ سائمہ پہنچا تو اس کے دوست نے اس سے پوچھا کی کیا ہوا تجھے لیکن زبیر نے کچھ بولا نہیں اور اس سے بولا کی ہم کتنی دیر میں یہاں سے نکلیں گے تو اس کا دوست بولا کی بس تھوڑی دیر میں چل رہے ہیں تجھے ہوا کیا تو اتنا گھبرائے ہوا کیوں لیکن زبیر نے کچھ بولا نہیں تھوڑی دیر بعد وہ وہاں سے گھر کے لئے نکل گئے جب دوبارہ زبیر کے ساتھ یہ واقعہ ہوا اور دوبارہ وہ عورت زبیر کو دکھائی دی تو زبیر اب تھوڑا سوچ میں بڑھ گیا تھا کی اب دوسری بار مجھے کیوں دکھائی دی ایسا کیا ہے لیکن تیسری بار جب واقعہ گھٹا تو اس میں زیادہ سمیہ نہیں لگا قریب اس گھٹنا کے دس دن بعد ہی ایک اور زبیر کے ساتھ بہت عجیب سا واقعہ گھٹا اس بار زبیر اپنے اببہ کے ساتھ کسی کے ہاں کام سے گیا ہوا تھا وہ کسی رشتہ دار کے ہاں گیا ہوا تھا اور اس کی اببہ اپنے رشتہ دار سے باہر ہی سڑک پہ کھڑے ہو کے کچھ بات کر رہے تھے زبیر بھی ان کے بغل میں کھڑا ہو کے ان کی باتیں سن رہا تھا وہ لوگ واپس میں بات کر رہے تھے اور زبیر بس ہاتھ باندھے بغل میں کھڑا ہوا تھا لیکن اتنی ہی دیر میں کہیں سے ایک اچانک سے ایک عورت آئی اور اس کے اببہ کے پاس آ کر ایک جگہ کا پتہ پوچھنے لگی لیکن جب زبیر نے اس عورت کو دیکھا تو یہ عورت بھی بلکل ہو بہو پیچھے سے اس عورت کی طرح لگ رہی تھی لیکن ایک بات جو عجیب تھی وہ یہ کہ یہ عورت جو آئی تھی اس کا موہ ایک دم انسان کی طرح تھا اس کے چہروں پر کوئی زکم نہیں تھا کوئی کھن نہیں تھا یہ ایک دم نورمل تھی لیکن پیچھے سے وہی ساڑھی ویسے ہی لمبے بال بلکل ویسا ہی سب کچھ وہ عورت آئی اور زبیر کے اببہ سے ایک جگہ کا پتہ پوچھنے لگی زبیر کے اببہ نے اس جگہ کا پتہ بتا دی اور وہ عورت مہا سے چلی گئی لیکن اس عورت کو دیکھ کر زبیر کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھی لیکن اس تو اس چیز کی راحت تھی کہ اس عورت کا چہرہ اس کی طرح نہیں ہے زبیر نے اپنے آپ کو سمحلہ اور اپنے آپ کو تھوڑا شاند کیا لیکن اسی ہی بیچ پیچھے سے زبیر کی پیٹ پر کسی نے ہاتھ رکھا اور جیسے ہی زبیر پیچھے پلٹا دیکھنے کے لیے کہ کون ہے میرے پیچھے تو زبیر نے بایا وہی عورت جس کا مو زکموں سے بھرا ہوا تھا جس کا مو پورا کھون سے لال تھا وہی عورت زبیر کے پیچھے کھڑی تھی اور وہ اس بار زبیر کی اتنا قریب تھی کہ وہ اسے دیکھ مسکرہ رہی تھی جسے دیکھ زبیر ایک دم سے چلایا اور نیچے سڑک پر گر گیا اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی زبیر کے اببہ اس کے پاس آئے جیسے ہی زبیر کے اببہ زبیر کے پاس آئے تو انہوں نے پایا کہ زبیر کا پولا شریر بری طریقے سے کام رہا تھا اس نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھی تب ہی زبیر کے اببہ زبیر سے کہنے لگے کہ کیا ہوا تو جیتو ٹھیک تو ہے لیکن زبیر اپنی آنکھیں ہی نہ کھولے کسی طرح زبیر نے جیسی اپنی آنکھیں کھولی تو زبیر نے بولا کہ یہاں پہ ایک عورت کھڑی تھی آپ لوگوں نے دیکھی نہیں لیکن زبیر کے علاوہ کسی نے بھی اس عورت کو وہاں نہیں دیکھا زبیر گھبراتا رہا اور اس کو بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا جس وجہ سے زبیر کے رشتداروں نے بولا کہ اس کو گھر کے اندر لے چلتے ہیں کیا پتہ اس کی طبیت خراب ہو گئی ہو زبیر کو گھر کے اندر لے کر گئے وہاں بیٹھایا تھوڑا پانی وانی پلایا تو زا کر زبیر تھوڑا نارمل ہوا لیکن زبیر اپنے اببہ سے کہنے لگا کہ اببہ گھر چلیے مجھے عجیب لگ رہا ہے اب گھر چلیے زبیر کے اببہ نے بولا کہ ٹھیک ہے ہم گھر چلتے ہیں تو وہ اپنے اببہ کے ساتھ اسی سمائے گھر کے لئے واپس آ گیا لیکن اتنی بڑی گھٹنا ہونے کے بعد بھی زبیر نے اپنے گھر والوں کو بلکل اس کے بارے میں نہیں بتایا وہ اب بھی چپ تھا لیکن اس کے بعد جو گھٹنا ہوئی اس کے بعد زبیر مجبور ہو گیا اپنے گھر والوں کو سچ بتانے کے لئے اسی رات جس رات یہ واقعہ گھٹا تھا اسی رات زبیر کھانا کھا کے اپنے گھر کے ٹھیک سامنے والی روڈ پر ٹہل رہا تھا اس کے ساتھ میں اس کے پڑوسی بھی تھے جو اسی کے ساتھ میں ٹہل رہے تھے وہ ٹہل ہی رہا تھا کہ تب ہی اس نے دیکھا کہ کوئی عورت اس کے قریب آ رہی ہے اور جب اس نے اس عورت کو دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی اور عورت نہیں یہ وہی عورت ہے کیونکہ اس کا پہناوا بلکل ہو بہو وہی تھا زبیر ڈرنے لگا اور وہ پیچھے دھیرے دھیرے سرکنے لگا اور وہاں سے تھوڑا دور کی طرف جانے لگا لیکن جب زبیر نے دھیان سے دیکھا تو وہ عورت زبیر کی طرف نہیں بلکہ زبیر کی گھر کی طرف بڑھ رہی تھی زبیر ایک جگہ کھڑا ہو کے دیکھنے لگا کہ عورت جا کہاں رہی ہے تو وہ عورت زبیر کے گھر کے اندر داخل ہو گئی جب زبیر نے دیکھا کہ وہ عورت ان کے گھر میں داخل ہو گئی ہے تو زبیر بہت زیادہ ڈر گیا لیکن وہ سہما ہوا تھا کہ وہ کلے گھر کے اندر کیسے جائے کہ تب ہی اس کے ساتھ جو لڑکا ٹھہل رہا تھا زبیر نے اس سے بولا کہ میرے ساتھ گھر میں چلیار کچھ عجیب حرکت ہونے والی ہے اس کا دوست اس سے پوچھتا رہا کہ کیا لیکن زبیر اس کو اپنے ساتھ لے جلا وہ دونوں گھر کے اندر داخل ہوئے زبیر اس گھر میں پہلی منزل میں رہتا تھا لیکن جیسی زبیر گھر کے اندر داخل ہوا تو اس نے زمین پہ کھون کی بوندے دیکھی جو سیڈیوں سے ہوتے ہوئے پہلی منزل کی طرف جا رہی تھی زبیر کا دل سہما جا رہا تھا وہ ڈرتا جا رہا تھا کہ آخر کار یہ ہو کہا رہا ہے اس کے پریوار کے ساتھ کچھ غلط نہ ہو جائے وہ ڈرا ڈرا سہما ہوا ان خون کی بوندوں کا پیچھا کرتے کرتے اوپر منزل میں پہنچا وہ جیسی ہی اپنے گھر کے سامنے پہنچا تو دیکھا اس کے گھر کا گیٹ تو بند تھا لیکن اس کے گھر کے گیٹ کے سامنے کافی ساری خون کی بوندے گری ہوئی تھی جسے دیکھ وہ بہت زیادہ ڈر گیا اور اس نے اپنے گھر کا گیٹ کھلوایا اور جیسی ہی وہ گھر کے اندر گیا تو دیکھا گھر کے اندر سب کچھ اکتم نورمل تھا گھر کے اندر کوئی بھی خون کی بوندے نہیں تھی اور اس نے پورا گھر دیکھ لیا تو اس کو گھر میں وہ عورت بھی کہیں دکھائی نہیں تھی اس نے اپنے گھر والوں سے بھی پوچھا کہ گھر کے اندر کوئی آیا تھا کہ کوئی عورت آئی زبیر کے گھر والوں نے بھی بولا کہ گھر میں تو کوئی نہیں ہے زبیر نے پھر جا کے گہری سانس لی زبیر کا دوست اس کے گھر کے باہر ہی کھڑا زبیر کا انتظار کر رہا تھا تو زبیر جب واپس مڑا اپنے دوست کے ساتھ نیچے واپس جانے کے لئے تو زبیر نے ایک بہت ہی عجیب چیز دیکھی زبیر نے دیکھا کہ اس کے دوست کے ٹھیک پیچھے وہی جس کے موہ پر زکم تھے وہ زبیر کے دوست کے ٹھیک پیچھے کھڑی تھی اور وہاں سے زبیر کو دیکھ مذکرہ رہی تھی جسے زبیر دیکھ ایک دم سے چلایا اور اس نے اپنے دوست سے بولا کہ اپنے پیچھے دیکھ اور وہ زبیر وہی بہوش ہو کے نیچے گر گیا اس کا دوست جب پیچھے مڑا تو اس کو کچھ دکھائی نہیں دیا لیکن زبیر بہوش ہو کے نیچے زمین پہ گر چکا تھا اس کے گھر والے بہت زیادہ ڈر گئے اس کو کسی طرح ہوش میں لائیا اور زبیر سے پوچھا کہ اکھرکار تجھے ہو کیا رہا ہے کئی دنوں سے تیرا بڑھتا بگڑتا جا رہا ہے تو سچ میں بتا تیرے ساتھ ہوا گیا تو زبیر ساری سچائی اپنے گھر والوں کو بتائی زبیر نے بتایا کہ میرے ساتھ پچھلے کافی سمیں سے ایک عورت مجھے بار بار دکھائی دیتی ہے وہ مجھے نقصان تو نہیں پہنچاتی لیکن جس طریقے کا اس کا ہلیا ہے جس طریقے کی اس کی شکل ہے اسے دیکھ میں بہت ڈر جاتا ہوں زبیر کے گھر والے سمجھ گئے جس لئے اگلے ہی دن صبح ہوتے ہی زبیر کو وہ لوگ مولوی صاحب کے ہاں لے کر گئے وہ زبیر کے اببہ کے جانکاری میں تھے وہ اس مولوی صاحب کے پاس گئے اور زبیر نے مولوی صاحب کو اپنی ساری گھٹنائیں بتائیں مولوی صاحب یہ بات سنتے ہی سمجھ گئے کہ زبیر کی پریشانی ہے کیا انہوں نے کچھ من من میں پڑھا اور ایک دھاگایا پھر ایک تسبیح کہیں جو پڑھ کر زبیر کے ہاتھ میں دیں اور زبیر سے بولا کی تجھے روزانہ آیت الکرسی پڑھنی ہے قریب ایک مہینے تک تو روزانہ ایک مہینے تک آیت الکرسی پڑھتا رہے اور اس کے بعد مجھے بتا کی تیرے ساتھ کچھ ہوا ہے کی نہیں تو یہ کر کے دیکھ اگر کچھ ہوتا ہے تو تو میرے پاس زبارہ آنا پھر میں دیکھتا ہوں آگے کیا کرنا جیسا ان مولوی صاحب نے کہا زبیر نے ٹھیک ویسا ہی کیا وہ لگاتار ایک مہینے تک آیت الکرسی پڑھتا رہا اور اس ایک مہینے میں زبیر کے ساتھ پھر ایسا کچھ نہیں ہوا نہ ہی وہ عورت زبیر کو دوبارہ دکھائی دی ایک مہینے بعد زبیر ان مولوی صاحب کے پاس دوبارہ گیا اور بولا کی مولوی صاحب اب سب کچھ ٹھیک ہے وہ عورت اب مجھے دکھائی نہیں دی دی تب مولوی صاحب نے زبیر کو بتایا کہ آخرکار وہ عورت کون تھی اور تیرے پیچھے کیوں پڑی مولوی صاحب نے بتایا کہ وہ کوئی عام عورت نہیں بلکہ کوئی چھڑیل تھی اور وہ چھڑیل تیرے پیچھے اس لئے پڑی کیونکہ ہو نہ ہو اس جگہ وہ وہاں پر کچھ کر رہی ہوگی اور جیسے تُو نے بتایا کہ وہ ایک آدمی اس کے قریب بیٹھا تھا وہ بھاگ کر گیا وہ بھی کوئی عام انسان نہیں بلکہ وہ بھی کوئی بری چیز تھی بری طاقت تھی وہ دونوں وہاں بیٹھے کچھ نہ کچھ کر رہے تھے جس کی حرکتوں سے تیرا دماغ بھٹکا اور تُو ان کے قریب گیا اور جیسے ہی تُو ان کے قریب گیا تو انہوں نے تجھے اپنا شکار بنا لیا وہ تب ہی سے تجھے پریشان کرنے لگے تجھے بار بار دکھائی دینے لگے لیکن یہ اچھا ہوا کہ انہوں نے تیرے کو کوئی شارعرک نقصان نہیں پہنچایا باقی اب تجھے گھورانے کی ضرورت نہیں ہے تو ایک دم ٹھیک ہے پھر زبیر نے اللہ کا شکر فرمایا اور اپنی سہمتی کے لیے دعا کری اس کے بعد سے زبیر کے ساتھ پھر ایسی کوئی گھٹنا نہیں گھٹی اور پھر ایک دم ٹھیک رہا دوستو یہی تھی آج کی کہانی جو سو عام طور پر نکاراتمک چیزیں چڑیل بھوت پریت یہ جو بھی ہوتے ہیں رات کے سمئے سب سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں ان کی شکتی رات کو ہی سب سے زیادہ ہوتی ہے تو یہ عام انسان کو اپنے طرف کچھ ایسے ہی حرکتیں کر کے بلاتے ہیں اور اگر ایک عام انسان ان کی حرکتوں میں فس جائے تو وہ اس کا جینا حرام کر دیتے ہیں اس کو بہت ہی بری طریقے سے ڈراتے ہیں اور ان کے ساتھ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ ایک عام انسان بلکل ہار مان جاتا ہے اسی لیے کبھی بھی اس طریقے کی حرکتوں میں نہ فسیں دوستہ ایک کہانی کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتاؤں اور کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نائے تو چینل سبسکرائب کر بیل آئیکن آل کریں کیونکہ میں ایسی کہانی جلد اور لاؤں گا پھر ملاقات ہوگی ایک اور نئی ہورا سٹوری کے ساتھ نمشکار